بسم اللہ الرحمن الرحیم عالی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعالی عالی ابراہیم انک حمید مجید معزز وسادہ کرام اور میرے نہائیت واجب الاحترام طالب علم دوستوں اور بھائی ہمارا تین دن کا خیبر پختون خاگہ دورہ تھا اور آج کسی وجہ سے مجھے واپس پنڈی جانا تھا جو میں نے پرسوں یہاں مولانا منظور صاحب جو ہمارے ظلہ نشہرہ اتحاد حال و سنت و علمات کے امیر ہیں ان سے گزارش کی کہ آپ جامعہ ابو حریرہ رابطہ کریں مولانا عبدالقیوم حکانی صاحب اگر ادھر ہوں تو ان کی زیارت کرتے ہیں تو انہیں رابطہ کیا تو انہیں بتایا کہ مولانا عمرے پر تشریف لے گئے ہیں ان کے بیٹے اور اسادزہ ادھری ہیں پھر میں ان سے گزارش کیچے اگر مولانا نہیں ہے تو ان کی اولاد سے ملیں گے اسادزہ سے ملیں گے طلبہ کی زیارت کریں گے اور ادارہ دیکھیں گے یہ ادارے اور مدارس ہمارا سرمایہ ہیں ہر آدمی اپنے سرمایہ کو دے کر بہت خوش ہوتا ہے اور یہ ایمان کا تقاضہ ہے کہ اہل علم کو اور علم کی بہاریں دے کر بندے کو خوش ہونا چاہیے تو اسی غرض سے یہاں پر آئے تو مولانا قاسم سوزت کے بیٹے ہیں اور اسادزہ ہیں تو ان نے فرمایا کہ طلبہ میں تھوڑی سے گفتگو بھی ہو جائے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس موضوع پر آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرو تو پھر اچانک میرے دل میں ایک بات آئی کہ بانی دعلم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ دیوبندی ہے اور دعلم دیوبند کے بانی ہے ہمارے یہاں جامعہ ابو حریرہ جو رسالہ جاری ہوتا ہے اس کا نام بھی القاسم مولانا کے بیٹے کا نام بھی ماشاءاللہ مولانا قاسم ہے تو میں ان سے مزاہ میں پوچھ رہا تھا کہ رسالہ کا نام کی وجہ سے ہے یا حضرت ننطوی کی وجہ سے تو میں نے فرمایا ہے ہمارا رسالہ بھی ان کے نام پر ہے اور میرا نام بھی ان کے نام پر ہے تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ چلیں کسی عنوان پر توڑی سی بات کرتے ہیں قاسم القومی والخیرات مولانا محمد قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ کو آپ ذرا سمجھیں مولانا قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ کیا تھے توجہ رکھنا میں نے بات بہت لمبی نہیں کرنی مخصر بات کرنی ہے کیونکہ آگے ہم نے وہ حقانیاں پہنچنا ہے ہمارا ماں بیان پہارہ بجے تہہ تھا آج لیکن وہ کالی پتہ چلا کہ مولانا کے پتیجے ایکسیڈنٹ میں شہید ہوئے ہیں تو غالباً گیارہ بجے ان کا جنازہ ہے اس لئے ہم کوشش کریں کہ جنازے کے اندر پہنچیں میں اختصار سے بات کرتے لگا ہوں مولانا محمد قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حکیم العمت مولانا شرف علیہ تانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ مولانا قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ منقول کو معقول اور معقول کو معسوس بنا کر پیش کرتے الفاظ سمجھنا منقول کو معقول اور معقول کو معسوس بنا کر پیش کرتے یہ مولانا کی خوبی تھی منقول سے مراد قرآن کریم اور احادیث یہ منقولات ہیں ان کو اقلیات کی روشری میں پیش کرتے معقول بناتے کہ صرف یہ نہیں کہ قرآن میں یوں ہے وہ یوں عقل سے ثابت کرتے قرآن میں یوں کیوں ہے یہ نہیں کہ حدیث میں ہے یہ حدیث میں حکم کیوں ہے احکام کے علل بیان فرماتے عقل سے اور پھر اقلیات کو یوں سمجھاتے کہ جیسے بندہ آنفوں سے دیکھ رہا ہے یوں پیش فرماتے تو یہ مولان رتوی رحمت اللہ کی خوبی تھی کہ منقول کو معقول اور معقول کو معسوس بنا کر پیش فرماتے اور جس قدر خدا نے علم دیا اس سے بڑھ کر شاید خدا نے کو توازو بھی عطا فرمائی اور مولانا کے اس منصب کی بشارت کب ملی ہے حقیم العمت مولانا شرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ خطبات میں میں نے پڑھایا درشارت فرماتے کہ ابھی تک مولانا قاسم نورتی رحمت اللہ علیہ معروف عالم اور بہت بڑے آدمی نہیں تھے حضرت سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے آئی صاحب نے ایک دعا فرمایا کہ مولی قاسم باقی لوگ خطوط لکھ کے اپنے احوال بتاتے ہیں تم میرے مرید ہو تم حالات کیوں نہیں بتاتے تو مولانا قاسم نورتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت گزارش کی کہ میں اپنے حالات کیا لکھتا ہوں جب میں ذکر شروع کرتا ہوں تو میرے اوپر ایسے بوجھ پڑتا ہے جیسے میرے سر پہ کسی نے پتھر کی چھٹان رکھ دی ہے میں تو ذکر ہی نہیں کر سکتا تو حالات کیوں بتاؤں گا اب ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا تو سمجھتا بہت بری حالت ہے حقی مولمت تھانوی نے یہ اس پر واقعہ بیان کیا کہ حاجم داداللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے آدمی تھے اور ان کی فراست امانی کتنی بڑی تھی حاجم داداللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے مولی قاسم اگر تمہاری یہی حالت ہے تو پھر تمہیں مبارک ہو جب تم ذکر کرتے ہو تو یوں بوجھ محسوس ہوتا ہے جیسے سر پہ پتھر کے چٹان رکھ دی گی ہے یہ حالت ہے تو تمہیں مبارک ہو کیوں فرمانے اس کے مطلب یہ ہے اللہ رب العزت نے علوم نبوت کا فیض تمہاری طرح منتقل کر دیا ہے اور یہ حاجی صاحب نے یہ استنبات کیسے کیا یہ بھی آپ سمجھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو حضور پہ بوجھ پڑتا تھا سردی ہوتی تو کرمی کی وجہ سے پشانی پر پسینے آ جاتے موٹنی پر سوار ہوتے تو وحی ہوتی کہ بوجھ کو ایسے موٹنی بیٹھ چاہتی کسی کی گود میں سر رکھ کے لیٹے ہیں وحی آتی تو یوں محسوس ہوتا کہ ران ٹوٹنے لگا ہے یہ وحی کا بوجھ تھا اور سکل تھا جو پیغمبر نے اٹھایا ہے اور صحیح بات یہ ہے اگر برائے راست قرآن کریم ہمیں ملتا تو شاید ہم نہ اٹھا سکتے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پہ خدا نے قرآن اتارا اور اس کے بعد امت کو ملا ہے برائے راست قرآن اٹھانے کی ہم میں تحمل ہی نہیں تھا خود قرآن کریم کا اعلان ہے لو انزلنا حاز القرآن علا جبل اللہ رأیته خاشیہ متصدیا من خشیت اللہ اگر یہ قرآن پہاڑ پہ اتارتے وہ ٹکڑوں میں بٹ جاتا یہ جمال نبوت کی برکت ہے کہ پہلے قرآن حضور کے سینے پر آیا بوجھ حضور نے خود اٹھایا ہے اور جمال نبوت کی برکت سے قرآن اتنا آسان ہوا کہ جامعہ ابو حریرہ کی آٹھ سال کی بچی بھی سینے میں قرآن اٹھا رہی ہے یہ حضور کے جمال کی برکت ہے میں اس پر تفصیلی بات نہیں کرتا اس سے حضرت کاری حکیم علیہ السلام کاری محمد طیب رحمت اللہ لیکن مفصل بیع صاحب خطبات حکیم علیہ السلام میں پڑھیں تو اس پر آپ کو سکیدہ مزدار گفت ہو گی میں بتا گیا رہا تھا اس سے حضور صاحب نے استمبات فرمایا ہے کہ جب حضور پاہ صلی اللہ علیہ السلام پہ علوم وحی اترتے تو بوجھ محسوس ہوتا ہے اگر یہ کفیت ہے تو تمہیں مبارک ہو علوم نبوت کا فیض تمہارے طرح منتقل ہو رہا ہے یہ مولانا قاسم علوم وال خیرات تھے علوم بھی پھیلائے ہیں اور دنیا میں حکمتیں بھی مولانا نطفی نے پھیلائیں حضرت کے علوم کا جو طرز تھا میں نے اس کا خلاصہ بیان کی مباسہ شاہ جہانپور کے نام سے بڑا معروف مناظرہ حضرت حضرت ایک مناظرے پر تشریف لے گئے مولانا قاسم علوم نطفی رحمت اللہ لے مناظرے کا سفر تھا دارم دیوبان سے پیدل چلے اور وہاں پہنچے عادت مبارک یہ تھی کہ لنگی پہنی ہوتی خدر کا کرتا ہوتا دیکھنے والا مولوی بھی نے سمجھتا دیکھنے والا سمجھتا کوئی جلائے ہے حالانکہ بہت بڑے عالم تھے جب وہاں مناظرے کے لئے پہنچے مولانا نطفی کے علوم دیکھنا تو ہندو پندت کہنے لگے مولانا قاسم علوم نطفی صاحب سے کہ آپ گفتگو پہلے کریں مولانا قاسم علوم نطفی رحمت اللہ نے فرمایا میں اس نبی کا امتی ہوں جو خاتم النبیین ہے تمہاری باری پہلے ہے میری باری بعد میں ہے تو انہوں نے کہا حضرت ہم دلائل سے بات نہیں کر رہے آپ نیک آدمی ہیں ہم برکت کیلئے چاہتے ہیں کہ آپ بڑھیں ہاں پہلے گفتگو فرما لیں اب حضرت کا پھر جواب سنیں فرمایا چلو میں کچھ گفتگو پہلے کروں گا کچھ بعد میں کروں گا کیوں میں اس نبی کا امتی ہوں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے کچھ پہلے کچھ بعد توڑنے کہا جی تلائل سے تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے آپ تو ایسے عظمت کے لئے کہتے ہیں اور آپ کو ہم اکرام کے لئے کہتے ہیں پروٹوکول دینا چاہتے ہیں آپ پہلے بات کریں مولانا فرما لگے کہ تم میری بات سمجھے نہیں ہو میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو تم بھی کر لو اگر گفتگو میں نے پہلے کر دی وہ گفتگو اول بھی ہوگی گفتگو آخر بھی ہوگی اس کے بعد تم بات کر نہیں سکو اس لئے میں کہتا ہوں جو دلائل دینا چاہتے ہو تم دے لو انہیں پھر اصرار کیا پھر مولانا قاسم نوطی رحمت اللہ علیہ نے تین گھنٹے فلسفہ بزاد اور بالعرض کی بنیاد پر وجودِ الہ پر دلائل دیتے ہوئے تعددِ آلیہ کا انکار جب ثابت کیا تھا گفتگو کر کے بیٹھے تو سالس پکارتا رہا کوئی ہندو پندت گفتگو کرنے کے لئے کھڑانا ہوا پھر سالس ہندو نے فیصلہ کیا اس نے کہا جاں کاسم نوطی انسان نہیں انسان کی زبان پر الہام کا فرشتہ بول رہا تھا یہ حضرت کتنے بڑے آدمی تھے مولانا نوطی رحم ہم نے خود نہیں نہ سمجھا اس لئے آگے فتنیں پیدا ہوئے ہیں بریلوی انہوں نے نہیں سمجھا تو فتوے ٹھوک دئیے مماتی انہوں نے نہیں سمجھا تو ان کو جاہل اور قرآن کا بخالف کہہ دیا اللہ ہمیں سمجھنے کی تفیق تا فرمائے میں بات کھلی کھلی کہتا ہوں میں نے درمیان میں بات نہیں رکھنی تاکہ آپ نراض بھی نہ خوشی سے گفتگو سے مات فرمائیں مولانا گفتگو فرمائے لی کس نے گفتگو نہیں کی فاتح بن گئے نیچے اتر ہے اسٹیٹ سے حضرت نوتوی رحمت اللہ علیہ پاس پھر ہندو پندہ تھا ایک اور حملہ کیا اور حملہ کیا انہیں کہ حضرت اگر آپ ہندو ہوتے اگر آپ ہندو میں پیدا ہوتے آپ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ دہلی کے ایک ایک چوک پہ بت بنا کر تمہاری پوجہ کی جاتی مسلمان تمہاری قدر نہیں کر سکے یہ بہت بڑا حملہ تھا مولانا نوتوی رحمت اللہ علیہ سے اب اس کا جواب سنیں میری عادت ہے کہ میں کسی بھی جگہ پر ہوں تو چٹ ادارے والوں کے حوالے کرتا ہوں مناسب سمجھے تو میں جواب دوں نہ مناسب سمجھے تو نہ دوں ہر ادارے کے اپنی پلیسی ہیں ہوتی ہیں میں کسی بھی ادارے پر اپنا زوق مسلط نہیں کرتا ہوں ان کی پلیسیوں کا بہت خیال کرتا ہوں اس لئے کہ ہم نے دوبارہ بھی آنا ہوتا ہے پوشو بازارہ سمجھا تو ہندو پندہ نے کیا کہا آپ اتنے بڑے آدمی ہیں اگر ہندو میں پیدا ہوتے تو دہلی کے ایک ایک چوک پر تمہارا بت بنا کر تمہاری پوجہ کی جاتی مولانا نوٹیو کے جواب سنیں فرمانے لگے تم اس رئیے بت بنا کر پوجہ کرتے کہ تمہارے اندر قاسم ہوتا جو کوئی نہیں یا ختم نبوت کی برکت سے اتنے قاسم ہیں کہ مسلمان کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے یا ایک قاسم تو نہیں ہے نا یا تو گلی گلی میں قاسم ہے حضور ختم نبوت کی برکت سے یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے اتنے بڑے آدمی تھے مولانا قاسم نوٹیو رحمت اللہ اور عادت کیا تھی منقول کو معقول اور معقول کو اس پدر ہے ایک مثال سمجھیں مثالیں تو کئی ہیں میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے حضور نوٹیو کی فلسل میں گفتو کروں تو آپ اشش کر اٹھیں گے تحضیر الناس میں آخیت گونے پیش کروں آبِ حیات پیش کروں قبلہ نمہ پیش کروں آپ دیکھیں انوٹیو کی علوم ہیں کیسے میں اس پہ جتنا خدا کا شکر ادا کرو کم ہے کہ تحضیر الناس حضور نوٹیو رحمت اللہ نے بھی سبقن پڑی ہے تو پھر سمجھ آئیے تحضیر الناس اتنی اہم کتاب ہے لیکن آپ اس کو جب سمجھنے کا بھی درستگاہ میں تو آپ محسوس فرمائے کہ نوٹیو کے علوم کتنے عجیب ہیں میں ایک دو باتیں ارز کرتا ہوں مثلا میں نے دورانے گفتو کو ایک بات ارز کی ہے کہ مولانا قاسم نوٹیو رحمت اللہ علیہ فرمان لگے میں اس نبی کا امتی ہوں جو اول بھی ہے اور آخر بھی اب بتاؤ ایک ہی نبی اول بھی ہو وہی نبی آخر بھی ہو یہ بات سمجھنے کتنی مشکل ہے اب مولانا قاسم نوٹیو کا جواب سننا فرماتے ہیں حضور نبی یہ اول بھی ہیں اور نبی یہ آخر بھی ہیں کیا مطلب حضرت فرماتے ہیں آپ کاغذ لیں میرے ہاتھ کو دیکھیں یہ کاغذ ہے کاغذ کو لیں کاغذ میں آپ پرکار رکھیں تو آپ ایک پرکار کا کونہ رکھیں اور دوسرے پرکار کے کونے سے آپ گول خط بنائیں یہ جہاں آپ نے پہلا کونہ رکھا ہے یہاں نکتہ لگا ہے اس نکتے کا نام ہے مرکز یہ جو گول خط بنا ہے اس کا نام ہے دائرہ ایسی ہے یہ جو پہلے نکتہ بنا ہے اس کا نام مرکز اور گول خط کا نام دائرہ یہ نکتہ مرکز ہے گول خط یہ دائرہ ہے مرکز دائرہ یہ بنتا پہلے ہے نظر بعد میں آتا ہے مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے لیکن نظر پرکار رکھی تو بن گیا ہے نظر کب آئے گا جب پرکار اٹھائیں گے نا اور پرکار اٹھائیں گے کب جب دائرہ بن جائے گا تو مرکز دائرہ بنتا پہلے ہے نظر بعد میں آتا ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مرکز دائرہ نبوت ہیں حضر آدم سے لے کر عیسیٰ یہ دائرہ نبوت ہے تو حضور پاک اول ہیں وجود نبوت میں آخر ہیں ظہور نبوت میں اول ہیں وجود نبوت میں اور آخر ہیں تو اخبار سمجھائیے کی نہیں یہ ننطوی کے علوم ہیں تو ہمارے نبی اول بھی ہیں اور آخر بھی اب اس پر کتنے اشکال صاف ہوئے ہیں کتنے اشکال ایک اشکال سنیں یہود و نصارہ کا اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ جنت میں پہلے ہم جائیں گے اور کہتے ہیں یہ دعویٰ کرنا خلاف عدل ہے کیوں اس لئے کہ ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا جو مساء علیہ السلام پہلے ہیں نصارہ کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا اس نبی کا جو عیسیٰ علیہ السلام اور پہلے ہیں تم نے کلمہ اس نبی کا پڑھا جو محمد الرسول اللہ ہیں اور بعد میں ہیں تو جو پہلے نبی کا کلمہ پڑھے وہ جنت میں پہلے جائے وہ جو بعد والے کا کلمہ پڑھے وہ بعد میں جائے اس لئے یہود و نصارہ کو جنت میں پہلے جانا چاہیے اور مسلمانوں کو بعد میں جانا چاہیے جبکہ مسلمان کہتے ہیں نہیں آج کے یہود و نصارہ نہیں جو واقعیتاً یہود و نصارہ اس دور کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے جو واقعیتاً آل ایمان تھے ہم کہتے ہیں کہ جنت میں ہم پہلے جائیں گے اور وہ بعد اب سوال کا جواب آگیا نا اخلافی عدل نہیں این عدل ہے کیوں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا اگرچہ ظہور ان کا بعد میں ہے لیکن نبوت کے اعتبار سے وجود ان کا موسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے ہے ایسی لئے کوئی اشکال کے بعد نہیں این عدل ہے خلاف عدل تو ہے ہی نہیں بلکہ مجھے اس پہ ایک چھوٹا سا لطیفہ یاد آگیا موسیٰ علیہ السلام پہلے نبی ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں رئیس المناظرین حجت اللہ فیلاص حضر مولانا محمد امین اکاروی رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ بطول لطیفہ سنائے کرتے تھے کہ تین آدمی تھے ایک یہودی ایک عیسائی اور ایک مسلمان یہ کٹھے سفر میں جا رہے تھے راستے میں ایک جگہ رات کو رکے تو ان کو ایک وہاں بڑی خاتون جہاں رکے تھے اس بڑی خاتون نے مہمان سمجھ کر ایک پلیٹ کھیر کی بیج دی مسافر لوگ ہیں تو کھائیں گے دعائیں دیں گے تو ان تیروں نے آپس میں مشورہ کیا شیر کو رکھ دیں اور صبح اٹھ کے کھا لیں اب کون کھائے گا تو انہیں کہا رات کو خواب دیکھیں جس کی خواب سب سے اچھی اور صبح اٹھ کے وہ کھا لیں یہ مشورہ میں تیر ہو تو انہیں پلیٹ رکھ دی اور سو گے صبح جب اٹھے تو اب کہا بھی یہودی پہلے خواب یہ سنا ہے چونکہ یہ پہلے نبی کا امدی ہے نا پہلے یہ سنا ہے تو یہودی نے خواب بیان گی کہ رات کو میں سویا ہوا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو مجھے فرمائے اٹھو تمہیں کوہ تور دکھائیں جہاں پر میں اللہ سے باتیں کرتا تھا تمہیں وہ مدین دکھائیں جہاں میں نے شادی کی تھی تمہیں وہ جگہ دکھائیں جہاں میں بکریاں چراتا تھا تو کہا یا زبردست تیری تو خواب ہے تو پھر دوسرا اٹھا اب تو سنا بھئی عیسیٰ علیہ السلام کا جو امتی ہے اس نے کہا میں رات سویا تھا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو مجھے انہیں فرمایا کہ چلو میں تمہیں بیعت اللہم دکھاؤں جو میری جائب پہ دہش ہے تمہیں وہ خجور دکھاؤں جہاں سے میری امی مریم خجوریں کھاتی تھی وہ تمہیں بیعت المقدس کا محراب دکھاؤں جہاں پہ میری ماں رہتی تھی انہیں کہا بڑی سبردست خواب ہے مسلمان سے کہا تم بتاؤ اس نے کہا رات کو میں سویا ہوا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ السلام تشریف لائے تو مجھے فرمایا کہ مرسل اسلام آئے تھے وہ یہودی کو سیر کرانے کے لیے گئے ہیں اسال اسلام آئے تھے وہ عیسائی کو لے گئے ہیں تو پتر اٹھ کے کھیر کھا لائے تو بیٹا اٹھ کے کھیر کھا لائے تو میں اٹھ کے کھیر کھا لائے اب ظاہر ہے تحر القادری کی طرح خوابے پرانے کے مقصد تو مال حاصل کرنا دنا تحر القادری کی طرح خوابے کیوں حاصل کی ہیں مال حاصل کرنا تھا نا تو جب اتنی جھوٹی خواب سنا کے کھیری کھا نہیں ہے تو اس نے کہا سیدھی کھیری کھا لیں بس جان چھوٹے بڑا تو انہیں کہا میرے نبی نے کہا اٹھ کے کھیر کھا لو تو میں نے اٹھ کے کھیر کھا لیے یہ سری کھا کے پھر سو گیا ہمیں دوبارہ حضرت فرماتے تھے کہ ہمارے نبی اول ہیں وجود نبوت اور آخر ہیں اظہور نبوت یہ آپ دیکھیں مولانا قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ کا کیسا جی فلسوہ ہے اور بات کو سمجھاتے کیسے اچھا مولانا قاسم ننطوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بیٹا قاسم فوت ہوا ہے نا ذہن میں بیٹا جب قاسم فوت ہوا تو مشرقین مکہ نے کہا کہ اب ان کا مشن نہیں چلے گا کیوں عموما یہ ہے کہ باپ کا مشن بیٹا لے کر چلتا ہے جب بیٹا فوت ہو گیا تو مشن کیسے چلے گا اس پر اللہ پاک نے فرمایا تمہاری یہ بات تو ٹھیک ہے کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کوئی بالغ نہیں ہوا نبالغ تھے اور فوت ہو گئی لیکن اگلی بات سنو یہ بڑی سمجھنواری بات ہے میرا محمد صرف محمد نہیں ہے یہ رسول اللہ بھی ہے اور خاتم النبیین بھی ہے رسول اللہ اور خاتم النبیین کیوں فرمایا مشرقین مکہ کا تان اور خوشی یہ تھی کہ حضور کا بیٹا کوئی نہیں تو اب دین اور مشرق لے کر کون چلے گا اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول ہیں کیا مطلب جو امتی ہوتا ہے اس کی حیثیت اولاد کی ہے اور جو نبی ہوتا ہے اس کی حیثیت باپ کی ہے تو اگر ایک قاسم فوت ہوا تو کیا ہوا قیامت تک جتنے کلمہ گو ہوں گے وہ اس میرے نبی کے امتی ہونے کے ورے سے اولاد ہیں ہم نے ایک بیٹا لیا تو عربوں بیٹے دے دیئے یہ کیسے ثابت ہوا ولیکن ذرا سمجھنا کیسے ثابت ہوا ولیکن سمجھے نا مشرقین کی خوشی کا جواب ہے کیسے اعتراض کا جواب ہے کیسے آگے وہ خاتم النبیین کیوں فرمایا جنہا یہ سمجھے خواتم نے کیوں فرمایا مولانا قاسم رحمت اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک خاتم کا معنی عام لوگ کرتے ہیں اور ایک خاتم کا معنی اہل علم کرتے ہیں عام آدمی سمجھتا ہے خاتم کا معنی صرف آخری ہے خاتم کا معنی صرف آخری نہیں ہے خاتم کا معنی بھی ذات بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ذات نبی ہے واقعی انبیاء بالارض نبی ہے پہلے نبوت ان کو ملی ہے اور ان کی وجہ سے نبوت ان کو ملی ہے اس پر پھر دلائل ہیں چلیں قرآن کریم سے ایک دلیل دیکھ لیں ایک حدیث مبارک کی دیکھ لیں دلائل اور بھی ہیں میں پوری بیسری ارض کر رہا قرآن کریم میں ہے پڑھیں پھر میں اللہ نے انبیاء سے مساق لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں حکمت بھی دے دوں پھر تمہارے پاس رسول آئے اور اس رسول کی صفت کیا ہے اس کی صفت ہے وہ تصدیق کرے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں اب بات سمجھنا تو تصدیق وہ کرتا ہے جس کے پاس اس کا علم ہو اگر علم نہیں ہوگا تو تصدیق کریں گے کیسے بات سمجھا رہی ہے آپ نے کتاب لکھی ہے اور کہتے ہیں استاجی آپ اس کی تصدیق فرمائے تو کون سے استاج تصدیق کرے گا جو اس فان کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتا جس کے پاس فان کا علم ہے یا نہیں ہے وہ ہی کرے گا تو قرآن کریم کا مصدق قلع ماماکم کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاس اللہ مسدق ہوں گے تورات کے یہ مسدق ہوں گے انجیل کے یہ مسدق ہیں زبور کے یہ مسدق ہیں صحف ابراہیم کے یہ ان کے مسدق ہیں تصدیق تب ہی کریں گے جب ان کے پاس علم ہوگا اس سے پتا چلا حضور کو تورات کا علم پہلے ملا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں ملا ہے حضور علیہ السلام کو انجیل کا علم بعد میں ہے اور رسول اللہ علیہ السلام کو پہلے ہے زبور کا علم رسول اللہ علیہ السلام کو پہلے ہے حضرت دعوت کو بعد میں ہے صحیف ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے علم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اثابت ہو گیا چاگے چاگے حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے مجھے اولین کا علم بھی دیا اور آخرین کا بھی دیا علم اولین الگ ہے علم آخرین الگ ہے وہ جہاں علم جمع ہے وہ ہمارے نبی کی ذات ہے کیا مطلب ایک علم بسر ہے آن کا ایک علم سما ہے کان کا لیکن علم بسر علم سما جہاں جمع ہوتے ہیں اسے دماغ کہتے ہیں تو فرمایا علم اولین آخرین ان کی حصیت علم سما اور بسر کی ہے اور حضور کی حصیت دماغ کی ہے دماغ ہو تو باقی علوم کام کرتے ہیں دماغ نہ ہو تو آنکھ اور کان کام ہی نہیں کرتے تو ہمارے پیغمبر پہلے ہیں باقی علوم بعد میں ہیں اچھا اس کے بعد اگلی بات سمجھ دھرہ نبی کا اصل مقام مقام علم ہوتا ہے مقام عمل نہیں ہوتا نبی کی جو اصل شان ہے وہ کون سی ہے شان ہے علم ہے اچھا آپ ساری حدیث پڑھیں قرآن ساری حدیث پڑھیں العلماء ورحصت العنبیاء نبی کا وارث کون ہے عابدین کو ورحصت العنبیاء فرمایا حالانکہ نبی باتوں تو فرماتے اس میں کوئی شک کی بات لیکن نبی کا اصل مقام کون سی ہے مقام میں مقام اصل نبی کا مقام مقام علم ہوتا ہے اور علم ہی کے ورحصے عمل چلتا ہے عنوطی فرماتا ہے کہ نبوت کا اصل مرتبہ مرتبہ علم ہے اور علم حضور کو پہلے ملا باقی انبیاء کو بات میں ملا ہے اس سے پتا چلا کہ حضور کی نبوت پہلے ہے باقی انبیاء کی اچھا یہ کیسے پتا چلا مصدق اللہ ماماکم آگے لَتُؤْمِنُنَّا لَتُؤْمِنُنَّا کون ہے انبیاء بِهِ اس ہی میں کون ہے رسول یعنی وہ انبیاء ہمارے نبی پر ایمان لائیں گے اب بات سمجھنا تو ہم ایمان لائیں گے حضور پر باقی انبیاء ایمان لائیں گے ہمارے نبی پر تو بتاؤ ایک ایمان لانے والا اور ایک جس پر ایمان لائے جائے تو جو ایمان لائے اس کا ایمان بعد میں ہوتا ہے اور جس پر ایمان لائے اس کا ایمان پہلے ہوتا ہے اگلی بات ذرا سمجھنا اور جس پر ایمان لائے جائے اس کی وجہ سے ایمان ملتا ہے اس کو جو ایمان لاتا ہے تو معلوم ہوتا ہمارے نبی کا ایمان اصل ہے باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے باہر سمجھتے ہیں ہمارے نبی کا ایمان اور باقی انبیاء کا ایمان رسول اللہ ان کا ایمان نسل ہے ہمارا ایمان ان کا ایمان اصل ہے ہمارا نسل ہے وخاتم النبیین نبی کا ایمان اصل ہے باقی انبیاء کا ایمان نسل ہے اصل کی حیثیت باپ کی ہے نسل کی حیثیت اولاد کی ہے خدا نے فرمایا تو میرے محمد کی بات کیا کرتے ہو ہم نے ایک قاسم لے کے انبیاء کو بھی اس کا روحانی بیٹا بنا دیا ہے اور اصول بنا کے قیامت تک آنے والی امت کو بھی روحانی بیٹا بنا دیا ہے ہم نے ایک بیٹا لیا جس پہ تم خوش ہوتے ہو میرا محمد تو وہ ہے کہ جس کی اولاد پہلے بھی ہے جس کی اولاد بعد میں بھی ہے یہ ننوتوی کے علوم ہیں اب نہیں سمجھ آئے گا تو بندہ کہے گا نا قرآن کے خلاف ہے جب سمجھ آئے گا تو پھر بندہ اس میں آشش کرتا ہے میں اس طرح سمجھا رہا تھا حضرت کو خدا نے کیسے علوم عطا فرمائے ہیں بندہ یقین کرے تصبر بھی نہیں کر سکتا میں تیسری اور آخری بات کیا کر بات ختم کروں مولانا قاسم بن عورتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ حیات میں صرف ایک بات عرض کرتا ہوں مولانا قاسم بن عورتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توجہ رکھنا یہ تو آپ نے سنا ہے نا کہ مولانا کے فلسوہ یہ ہے کہ نبی کی موت ساتر حیات ہوتی ہے اور امتی کی موت مزیل حیات ہوتی ہے دیکھا ہس پڑا جب مسئلہ حیات شروع ہوتا ہے لوگ دائیں بھائی دیکھتے ہیں کیا شروع ہو گئے یعنی امت کا اجماعی عقیدہ ہے اور تاجب شروع ہو جاتا ہے حالان کوئی تاجب کی بات ہے اس میں دیکھیں ختم نبوت پر آپ کو تاجب نہیں ہوا اس پر بات ساتھ یہ کیا شروع ہو گیا بھئی امت کا اجماعی عقیدہ ہے مولوی دیو بند کا طلبہ دیو بند کے چندہ دیو بند کا سارا کوئی دیو بند کا لیکن عقیدہ دیو بند کا نہ ہو یہ کیس ہو سکتے یہ تو اللہ ان کو جزائے خیرتہ فرمائے ان کے والد کا میں پہلے کہتے ہیں ان کا مزاج ہے کہ مسئلہ کی عنوان پر کھلی کھلی یہ بات کرتے ہیں اللہ مولانا حقانی صاحب کو جزائے خیرتہ فرمائے نبی کی موت ساتر حیات ہے امتی کی موت کیا مطلب امتی پر موت آئے تو حیات ختم ہو جاتی ہے نبی پر موت آئے تو حیات چھپ جاتی ہے میں اس پر پوری بات کرو نہ خدا گوائے ایک ڈھر دو گھنڈا دو لگ جانے اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے مولانا نوتوی سمجھانا کیا چاہتے ہیں یہ ایسی بات کیوں فرمارے ہیں عجیب ان نے اس پر گفتگو فرمائی ہے میں صرف ایک دو بات ارز کرتا ہوں مولانا نے کہاں کہاں سے اس سے دلال کی ہے مولانا فرماتے ہیں حدیث مبارک میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم انبیاء ہیں نحن معاشر الانبیاء ہم انبیاء ہیں اور نبی کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے نا نبی کا کوئی وارث لا نورس کیوں وجہ فرماتے ہیں وراست تب ہوتی ہے جب مال ملک سے نکلے وراست کب ہوتی ہے مال ملک سے تو جب نبی میں حیات کے قلب میں اثار باقی ہیں ملک سے مال نکلا ہی نہیں ہے تو بعد میں لوگ وارث بنے گے کیسے سمجھائی امتی یعنی نبی کے اہل و ایال کا نبی کا وارث نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قلب اثار میں حیات موجود ہے اگر حیات نہ ہوتی تو بتاؤ حیات نہ ہوتی تو وراست چلتی نا چونکہ قلب میں حیات موجود ہے مال کا ملک باقی ہے تو وراست چلے گی کیسے آگے سمجھیں ما ترقنا فہوا صدقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مال ہم چھوڑ دیتے ہیں وہ مال صدقہ فرماتے ہیں مال صدقہ بنتا ہے اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کے قلب امحیات موجود ہے کیوں کیوں توجہ رکھنا فرماتے ہیں صدقہ بنتا ہی تب ہے جب بوقت تصدق مصدق زندہ ہو بوقت تصدق متصدق اگر صدقہ دینے والا زندہ ہی نہیں ہے تو صدقہ بنے گا کیسے حضور جو مال چھوڑے بند رہا ہے کیونکہ نبی کے قلب میں حیات موجود ہے حیات نہ وہ جنہیں صدقہ بنتا کیسے مولانا کی علوم سمجھے اگر یہ فلسفہ نہ مانے اس پر بہت اشکال آتے ہیں بہت زیادہ مولانا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث میں موت کے لیے قبض کا اول نفذ استعمال ہوئے کونسا قبض کا اور قبض کے دو معنی ہوتے ہیں نمبر ایک خروج نمبر دو قبض کے دو معنی ہوتے ہیں کبھی ہوتا ہے قبض کا معنی خروج کبھی ہوتا ہے قبض کا معنی حبس ادھر دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں گھڑی موجود ہے میں کہتا ہوں بست تو یہ دی کیا معنی اس کا کیا معنی ہے میں نے ہاتھ پھلا دی ہے قبض تو یہ دی بند گئے تو یہ قبض بست کے مقابلے میں ہے نا اس کا معنی حبس ہے یہ عقض ہے پہلے پھیلا تھا اب شمٹ گئے اسے حبس کہتے ہیں نا اور قبض کا ایک معنی حبس نہیں ہوتا ہے قبض کا معنی ہوتا ہے خروج ادھر آؤ تجھے کچھ نہیں کہتا ہے ادھر آ بابا یہ دیکھو میں نے ان سے ادھر آؤ توپی لے لی یہ میں نے توپی لے لی یہ توپی کن کی ہے یہ ان کی ہے یا میری ہے کس کے پاس ہے ان کے قبضے سے نکلی میرے قبضے میں آگئی اسے کہتے ہیں خروج ان کے قبضے سے نکل گئی تو خارج ہو گئی اب قبض کا معنی کیا ہے خروج تو قبض کا ایک معنی ہے حبس ایک قبض کا معنی ہے خروج توجہ رکھنا مولانا قاسم بن نوتوی کو قبض کے دونوں معنی آتے ہیں تو دو معنی علاقی ہیں بات سمجھیں فرماتے ہیں جب امتی پر موت آتی ہے تو خروج روح ہے جب نبی پر موت آتی ہے تو پھر حبس روح ہے امتی پر موت آئے تو روح نکل جاتی ہے یہ بھی ٹھیک ہے جیسے میں ٹوپین کی لے لی ہے اور نبی پر موت آئے تو روح شمڑ جاتی ہے جیسے میں نے سمیٹا ہے تو یوں روح شمڑ کے قلب اثر میں آ جاتی ہے وہ یہ نہیں کہتے نبی پر موت آتی نہیں ہے نبی پر موت آئی ہے لیکن نبی کی موت حبس روح اور امتی کی موت خروج روح تو قبض کے معنی دونوں حدیثوں میں موجود ہیں تو مولانا نے کونسا غلط معنی بیان کی وہ بات سمجھ آگی ہے میں نے کہا چلے پھر کبھی آئے نا تو میں انشاءاللہ مفصل اس پر بات کروں گا اگر آپ کا سننے کا ذوق ہوا تو ہمارے مدد سے کیا مسئلہ شروع کر دیا وہ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کوئی مسئلہ سمجھانے والا ملے نہ اس پر دیکھیں کوئی مناظرہ تو نہیں ہو رہا کوئی چیلنج تو نہیں ہو رہا کوئی فتوے تو نہیں لگ رہے علمی درستگاہ میں مسئلہ سمجھانے میں کیا آرچ ہے مسئلہ سمجھیں اس مسئلہ پر اشکال ہے آپ چٹے لکھیں اور جب مسئلہ سمجھ آجائے پھر اس کو قبول فرما لیں اس میں کوئی لڑائی کے بات تو نہیں ہے آپ نے درستگاہ بندہ سمجھاتا ہے اور میں اس پر ختم کروں میں نے کہا یہ بات نہ ہونا اتنے اشکال آتے ہیں آپ جواب دینی باتیں اچھا مجھے بتائیں جب نبی دنیا سے چلا جائے تو نبی کی بیوی سے امت نکاح کر سکتی ہے کیوں بتائیں نا کیوں نہیں کوئی دلیل مجھے دیکھ کے ہوں میں اگلی بات پھر کر دوں کیوں اس لیے کہ نبی کی بیوی امت کی ماں ہے یہی ہے اچھا یہ بتائیں کہ ماں جسمانی ہے روحانی استاد فوج ہو دے اس کی بیوی سے نکاح کر سکتے ہیں جی کر سکتے ہیں کیوں وہ روحانی ماں نہیں ہے جی جی چلو میں پھر ایک صاف کالوں پر دوسری شروع کرتے ہیں بات سمجھے نا اگر آپ کہتے ہیں روحانی ہے تو روحانی ماں تو استاد کی بیوی بھی ہے شیخ کی بیوی بھی ہے اس سے پھر کیوں ہے اچھا بات کہتے ہیں نہیں جی اس لیے نبی کی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتے کہ نبی زندہ ہے اس لیے نہیں کر سکتے اچھا اس پر اشکال ہے شہید زندہ ہے مردہ ہے شہید کی بیوی سے کر سکتے ہیں تو پھر زندہ سے کہیں پھر شہید سے کیسے نکاح ہوگی اس کی بیوی سے دیکھیں فلسوہ ختم ہو گیا نا ہماری دو وجہ کتب میں ہے دونوں وجہ ختم ہو گئی ہمارے ہاں پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہ ہونے کی وجہ دو ہیں دونوں ختم ہو گئی توجہ رکھیں نا اب ذرا بانی دعلم دیوبند کا فلسوہ سمجھ پہ دیکھیں اس کال کیسے صاف ہوتے ہیں مولانا ننوتوی کیا فرماتے ہیں جب نبی پر موت آتی ہے تو روح پورے جسم سے قلب اتر میں سمٹ جاتی ہے اور جب شہید پر موت آتی ہے تو روح جسم سے نکل جاتی ہے نکل گئی پھر اعادہ ہوا تو حیات ملی ہے تو جب شہید کی روح جسم سے نکل گئی ہے تو شہید پر تو موت آگئی نا اور موت بھی تمام اجزاء پر آگئی نا شہید کی بیوی تو نکاح سے نکل کے بیوہ بن گئی نا اب جب شہید کو زندگی ملی ہے اس کی بیوی نکاح میں تھی نہیں اب تو نکاح کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر کی روح جب سمٹ کے قلب اتر میں آئی ہے تو نبی کی بیوی نکاح سے نکلی کیسے اب یہ قلب میں حیات تو موجود ہے اس لیے شہید کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے پیغمبر کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا قلب اتر میں حیات کی وجہ سے بیوی کا ان سے نکاح ابھی تعلق باقی ہے اس لیے پیغمبر کی بیوی جب نکاح سے نکلی ہی نہیں ہے تو نکاح ہوگا کیسے بات تو مانوردبی کا فلسوہ چھوڑے پھر مسئلہ کرے میں اس لئے کبھی علماء سے کہتا ہوں ہمیں کالیاں مت دیں ہم سے مسئلہ سمجھیں ہماری بات تو سنیں نا اگر بات غلط ہو مستلط فرمائیں یہ تو اللہ ان کو جزائے خیرت آ فرمائے کہ ان کا ہم سے تعلق اتنا اچھا ہے کہ خوشی سے قبول فرماتے ہیں ہمیں سنتے نہیں ہیں بغیر سنے کہہ دیتے ہیں وہ شرارتی ہیں فرقہ وریت تھیلا رکھی اس میں کونسی فرقہ وریت ہے مولانا ننوتوی کے علوم کو سمجھنا اور پھر سمجھانا یہ کوئی حرج کی بات تو نہیں ہے نا یا ان کو بانی کہنا چھوڑ دیں یا امام کہنا چھوڑ دیں اور اگر مانتے ہیں تو ان کے نظریات بھی ہم قبول کریں اللہ ہمیں بات سمجھنے کہ تفیق اتا فرمائے میں نے تین باتیں صرف سمجھائی ہیں کہ مولانا قاسم نوتوی رحمت اللہ علوم سمجھیں اب دیکھا ہمارے اکابر کے علوم کتر ہیں اس لئے میں ایک جملہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں جس شخص نے اکابرین علماء دیوباند کے علوم کو نہیں پڑا توجہ رکھیں یا پڑا ہے اور نہیں سمجھا وہ کہتا ہے آخر یہ بھی تو انسان تھے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی توجہ رکھنا جس نے اکابرین علماء دیوباند کے علوم کو نہیں پڑا یا پڑا ہے اور نہیں سمجھا وہ کہتے آخر یہ بھی تو انسان تھے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی اور جس نے اکابرین علماء دیوباند کے علوم کو پڑا ہے اور پڑھ کے سمجھا ہے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے کیا کہتا ہے دونوں میں فرق ہے کہ نہیں جس نے پڑھا نہیں ہے سمجھا وہ کہتا ہے آخر یہ بھی انسان تھے اور جس نے پڑھا اور سمجھا وہ کہتا ہے یہی انسان تھے اللہ ہمیں نقابلین امت پر اعتماد کرنے کی تفیق عطا فرمائے اُلَاِكَ آبَائِ فَجَنِي بِمِسْلِحِمْ اِذَا جَمْعَتْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجْعَمِعُ اُلَاِكَ آبَائِ فَجَنِي بِمِسْلِحِمْ اِذَا جَمْعَتْنَا يَا جَرِيرُ الْمَجْعَمِعُ یہ ہمارے اباؤ اجداد تھے ان جاسے ہیں تو لاکر دیکھو میں اس پر اگلا میں سے بھی اگلا جملہ کہتا ہوں آپ نے ایک شیر سنایا میں سے اگلا جملہ کہتا ہوں کہتا ہے لَيْسَ الْفَتَحْ مَنْ يَقُولُكَانَا بِي الْفَتَحْ مَنْ يُقُولُهَا النَّزَا نوجوان وہ نہیں ہو تو کہتا ہے میرا باپ بہت بڑا پہلوان تھا نوجوان جو کہتا ہے ہم سے کچھ دی کرو ہم پہلوان ہم کہتا ہے نوٹوی کو چھوڑو ہم سے بات کرو بات سمجھائی؟ ہم سے اتنا کافی نہیں ہے لَيْسَ الْفَتَحْ مَنْ يُقُولُكَانَا بِي الْفَتَحْ مَنْ يُقُولُهَا النَّزَا وہ مرد نہیں جو کہتا ہے میرا باپ پہلوان تھا مرد وہ کہتا ہے ابھی ہم سے بات کرو ہم ہیں تمہارے پاس بات کرنے کے لئے ہم سے بات نہیں کرتے دائم اپرو بگڑنا کرتے اللہ ہم سب کو شرور سے محفوظ رکھے نافیت کے ساتھ دین کی خدمت کی تفیق اطاف فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی وعلى آلی وصحابی اجمائین اے اللہ ہم سب کو علمِ نافعِ عملِ صالح اس کے واسع طیب اطاف فرمائے اس ادارے کو ظاہری اور باطنی ترقی اطاف فرمائے اے اللہ مولانا کے لئے اس کو صدقے جاریہ بنا دیں اجمائین برحمت کیا